اسلام علیکم پرنس بلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ انیورسٹی کا نیکسٹری ہے جب میں نے بلوک شوٹ کیا تو میں یہاں پر جاری تھی سیل بیٹ کرنے کے لئے باہر کھانا کھانے کے لئے کیونکہ میرا اس دن تو موڈ بہت زیادہ آف تھا تو میں سیکنڈ لے گئی تو یہ میرا اسٹرنٹ میں آئی ہوں یہاں کا ویو بہت ہی پیارا ہے اور موسم بھی بہت ہی زیادہ پیارا ہو رہا تھا تو بہت اچھا لگا مجھے یہاں پرنا اس دن کھانا کھانے میں تو میں ویس ور میں بات میں کر رہی ہوں تو ویس ور میں تو ویس ور میں شوٹ ہو رکھا تھا لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں ویڈیو کو ایڈیٹ کرتی اور اپ ڈیٹ کرتی تو یہاں پر نا یہ پاپ جم بولتے ہیں ہم لوگ انہیں پاپڑ بولتے ہیں تو یہاں پر نا بڑا ہی ٹیسٹی لگتی ہے مجھے یہاں کی ریسٹرنٹ کی جو پیاز ہوتی ہے نا سوس میں کٹی ہوئی وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی مجھے اچھا تو یہاں پر کھانا آیا ہوتا تو یہاں پر کچھ کھانے میں شاید یہاں پر مٹکا ہانی تھا اور کڑھائی ہی تھا ایسی کچھ تھا تو شاید ہانی مٹکا یا مٹکا ہانی جو بھی تھا مجھے نام نہیں پتا کیونکہ یہاں پر میرے ساس اور میرے ایزبن نے آرڈر کیا تھا اور میں اپنی بیٹی میں لگی تھی کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی یہاں پر تو اس کے بعد نا وہ ضد کر رہی تھی یہاں پر ایگزیبیشن لگا ہوا ہے شاید اسے یہاں پر پیاری کر کے بولتے ہیں کچھ تو یہاں پر نا ایگزیبیشن میں تھا تو میں اپنی بیٹی کو لگ کر رہی میں نے میری ایک فرینڈ ہے یہاں پر تو میں نے اس کو پہلے کال کی اور پوچھا کہ تم یہاں پر آ سکتی ہو کیونکہ میرے ایزبن مجھے اکیلے نہیں چھوڑتے وہ بھی ڈڑتے ہیں کیونکہ میں اتنا یہاں پر باہر نکلی رہی اکیلے ابھی تک تو وہ ڈڑتے ہیں تھوڑا سو تو انہوں نے پہلے کنفرم کیا کہ وہ آ رہی ہے یعنی پرینڈ بنیا وہ بھی مل گئی تھی تو مجھے تھوڑی دیرو کیلکہ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر اور یہاں پر میں اپنے بچی کو ٹوائز دلا رہی تھی تو مجھے یہاں کی کاؤنٹن بھی نہیں پتا تو گنتیاں مجھے نہیں آتی کیونکہ لینگویج الگسی بولتے ہیں گنتی میں بھی تو وہ لوگ کتنا ہی اوروں بول رہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا تو بھا بھی لوگوں نے ہلپ کری اور میری بیٹی کو دلایا تو یہاں پر جو میں نے پرینڈ کو پہلے بلایا تھا تو میں اس کی گھر جا رہی کیونکہ میری بچی کو ٹھرنے لگ رہی تھی خواب بہت تیز چل رہی تھی تو اس کو میں گھر لے کر جا رہی تھی اور اس کی بچی نے ضد کر لیا تھا میری بچی کو پرینڈ میں بٹھال کر گھماری تھی تو خیر اس کی بچی چھوٹی تھی میری بچی سے لیکن پھر وہ اسے ضد چڑی ہوئی تھی کہ نہیں مجھے کرنا ہے تو وہ گھوائے بڑی تھی تو یہاں پر میں اس کی گھر جا رہی تھی کیونکہ میرے ایزبن بہت لیٹ آئیں گے تو اس لئے وہ مجھے لینے کے لئے کافی لیٹ ہو جاتے تو میں یہاں پر آئی اچھا تو یہاں پر اس کی گھر آنے میں میرے ساتھ ایک بہت بیانک سا کانڈ ہوا اس نے مجھے لیفٹ میں چڑھا دیا اور بٹن دبا دیا میں نے یہ پوچھا نہیں کہ تمہارا کون سا فلور ہے اور اس نے مجھے چڑھا دیا وہاں پر میں گئی بیچ میں شک کسی نے لیفٹ دبائی اور میں سیکنڈ فلور پر اتر گئی اس کے بعد اس کا فلور کون ساتھ بھی مجھے نہیں پتا وہ میرا ویٹ کر رہی کہ میں کہاں ہوں اس نے مجھے اتنا ڈونڈا اتنا ڈونڈا میں وہاں سے آواز دے رہی ہوں اور دونوں بچوں کے ساتھ میں پرائم میں تھی اس کی اور اس کی بیٹی اور میری بیٹی دونوں ہی پرائم میں میرے ساتھ میں ان کو چھوڑ کر کہاں جا بھی نہیں سکتی تھی اور وہ اس قدر میری پرینٹ پریشان ہو گئی تو اس نے سوچا نا لیفٹ خراب ہو گئی ہے اور وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ وہ رونے لگی تھی بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئی تھی وہ اس نے سوچا کہ مجھے یہاں پر ابھی کچھ بتانی ہے تو ایسا تو نہیں کہ لیفٹ بند ہو گئی ہے اور میں موبائل بھی نہیں نیٹورک نہیں آرہا موبائل میں اوپر بہت زیادہ وہ پریشان اچھا میں پریشان اس لئے نہیں تھی کیونکہ میں نے سوچا کر وہ نہیں بھی مل لے ملتی تو میں زیرو پر چلی جاتی ہو نیچے چلی جاؤں گے اور نیچے تو وہ آئی جائے گی یا میں باہر سے جا کے کال کر لوں گی تو میں نہیں اتنا گھبرائی وہ اس قدر گھبرائی کیونکہ اس سے ایسا لگا کہ لفٹ خراب ہو گئی وہ تو رونے لگی بری طرح سے تو یہ آج میرے ساتھ ہوا تو اگر میرے ولوک پسند آیا تو پلیز میرے شانک موسیقی